Hey دوستو اسلام علیکم This is Sarmat from Audient Tech So دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم واتس اپ کی نیو پریویسی پولیسی کو ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ اس پولیسی کے اندر ایسا کیا ہے کہ لوگ اس کو لے کے بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں اور لاس میں میں آپ کے ساتھ کچھ اس کے آلٹرنیٹ ایپ کو بھی شیئر کروں گا جس کی فیچر اور اسپیک تقریبا نیک جیسی ہے اور اس کو already around the world use کیا جا رہا ہے So audience آج کی میری ویڈیو کافی بہت informative ہونے والی ہے اور اس پولیسی اپ ڈیٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا So اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں Now let's start our ویڈیو Okay audience مزید ویڈیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت جل پہنچ جائیں Now سب سے پہلے ویڈیو کو 2009 میں انٹروڈیوز کیا گیا تھا اور اس کے فاؤنڈرن میمبر میں برائن ایکٹرن اور جین کون جو کے فارمر ایمپلائی تھے یاہو کے اور بعد میں پھر اس کو 2014 میں فیس بک نے over 19 بلین ڈالر اس کو بائے کر لیا تھا اور ابھی اس کے ایکٹیو یوزر کی بات کی جائے تو یہ over 2 بلین ہیں اور اس کو almost 180 کنٹری کے اندر یوز کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپ پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ popular ایپ ہے Now اس کے بعد اب actual topic پہ آ جاتے ہیں تو بھائی پچھلے کچھ دنوں سے جب میں وارس ایپ کھولتا ہوں تو مجھے کچھ اس طریقے کا pop up show ہوتا ہے اور اس میں وارس ایپ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی policy کو کچھ update کیا ہے اور اس میں یوزر کو 8 فروری 2021 تک agree کرنے کو کہا گیا ہے اب اگر ان policy کو پڑھا جائے تو یہ کافی زیادہ ایک lengthy policy ہے جو کہ وارس ایپ کی طرف سے دیا گیا ہے اور اس میں وارس ایپ نے یہ کہا ہے کہ وہ یوزر کی کچھ sensitive information کو facebook کی family companies کے ساتھ share کرے گا اور ان families company میں instagram وارس ایپ اور facebook خود بھی آتا ہے اس کے بعد اگر آپ وارس ایپ سے familiar ہیں تو وارس ایپ کا ایک دوسرا ایپ بھی آتا ہے جو کہ وارس ایپ business کے نام سے آتا ہے جو کہ business purpose کے لیے use کیا جاتا ہے تو اس information کو اس ایپ کے ساتھ بھی share کیا جائے گا اور ابھی currently جن چیزوں کی permission ہم نے وارس ایپ کو ڈی بھی ہے اس میں microphone کے access ہے جو کہ جب آپ کسی کو voice message کرتے ہیں تو اس وقت یہ permission use کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ location کا access دیا ہوا ہے جو کہ جب آپ کسی کو message send کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی location show کرنے کے لیے وارس ایپ use کرتا ہے اس کے علاوہ camera کا access ہے اور کچھ اور چیزوں کا access ہم نے دیا ہوا ہے اس کے علاوہ new policy کے اندر جو permission ہے اس میں ان information میں سب سے پہلے user کی account information ہے جس میں user کا mobile number اور کچھ basic information جیسے کے profile name profile picture یا about me information جو موجود ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ user کی device and connection information جیسے کے device کے model name operating system battery level signal strength app version browser information mobile network mobile network information language time zone ip address اس کے علاوہ general information جیسے کے city یا country name اور router information جس سے آپ کا device connected ہے تو یہ تمام information کو whatsapp اپنے parent company کے ساتھ share کرے گی تو انیشیلی جب facebook نے whatsapp کو buy کیا تھا تو اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ وہ whatsapp کی کوئی بھی information facebook کے ساتھ share نہیں کرے گی مگر اب وہ ایسا کر رہے ہیں well is میں company کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان سرویس کو use کرتے ہوئے اپنی سرویس کو بہتر بنائے گی اس کے علاوہ marketing اور customize based advertisement پہلے سے زیادہ بہتر user کو show کیا جا سکے گا اور اس چیز کو already facebook اور google use بھی کر رہے ہیں یعنی کہ جو چیز آپ type کرتے ہیں یا جو چیز آپ جس product کو آپ search کرتے ہیں اس کے against آپ کو advertisement already show ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی advertisement میں کسی طریقے کا کوئی problem نہیں ہے کیونکہ facebook نے whatsapp کو over 19 billion dollar میں purchase کیا ہے اور user کے لیے یہ ہے کہ there is no free lunch in the world تو جو service آپ use کرتے ہیں اس کے against آپ کو کچھ نہ کچھ pay کرنا ہی ہوتا ہے اور اگر آپ کچھ pay نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی product ہیں اور آج کے زمانے میں over 2 billion plus user اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ ایک gold mine جیسا ہے جس کو آپ کبھی بھی cash کرا سکتے ہیں اس کے بعد اگر whatsapp کے alternate app کی بات کی جائے تو اس میں telegram اور signal کا نام بہت ہی زیادہ use کیا جا رہا ہے اگر telegram کی بات کی جائے تو currently telegram band ہے پاکستان کے اندر کیونکہ اس کے owner کی information ابھی صحیح طرح واضح نہیں ہے جبکہ اگر signal کی بات کی جائے تو یہ app بہت ہی زیادہ use ہونے والا ہے کیونکہ اس app کے بارے میں Elon Musk نے اپنی tweet میں کہا تھا کہ use signal اور اگر آپ Elon Musk کو نہیں جانتے تو یہ بندہ paypal spacex اور tesla car company کا founder ہے اس کے بعد last میں اگر signal app کی کچھ feature اگر آپ کے ساتھ share کروں تو اس کے اندر بھی end to end encryption آتا ہے جو کہ sender اور receiver کے درمیان ہی encrypt ہوتا ہے جس سے آپ securely message اور videos call کو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا data sender اور receiver کے درمیان hack ہو جاتا ہے تو اس information سے hacker کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا اس کے علاوہ آپ اس app کو بھی whatsapp کی طرح biometric block کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کسی کا number موجود ہے تو آپ اس کو directly اپنے group کے اندر add کر سکتے ہیں whatsapp کے اندر مگر signal app کے اندر آپ کو پہلے اس کو invitation بھیجنا ہوگا اگر وہ accept کرتا ہے تو پھر وہ ایک group کے اندر add ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی ایک whatsapp سے الگ feature ہے signal کے اندر اس کے علاوہ signal app کے اندر وہ تمام feature موجود ہے جو کہ whatsapp کے اندر آتا ہے اور currently اگر اس app کی popularity کی بات کی جائے تو پچھلے کچھ دنوں میں اس کی popularity بہت زیادہ ہوئی ہے اور over one million download پچھلے دو دنوں کے اندر user کر چکے ہیں so audience کے آپ کو یہ app use کرنا چاہیے یا نہیں تو یہ آپ کی اپنی personal preferences ہے کیونکہ ابھی یہ نہیں پتا کہ ان app کے user زیادہ ہونے کے بعد یہ بھی whatsapp کی جیسا کریں گے یا نہیں کریں گے so دونوں case میں یہ ہمیں کچھ نہ کچھ information ان app کے ساتھ share کرنا ہی ہوگا so audience یہ تھی آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں